بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو نیک لوگوں کی صحبت کا فائدہ حضرت امام راضی بہت بڑے مفسر محدث محقق اور علوم اقلیہ اور نقلیہ کے ماہر تھے جب یہ ظاہری علوم حاصل کر کے فارغ ہوئے تو اپنے نفس کی اصلاح اور تربیت کے لئے کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلے اور دور دراز کا سفر کیا لیکن ان کو کسی بزرگ سے مناسبت معلوم نہیں ہوئی آخرے کار تلاش کرتے کرتے ایک بزرگ کے پاس پہنچے تو ان سے کچھ مناسبت محسوس ہوئی اور ان سے جا کر درخواست کی کہ آپ مجھے بیعت فرما لیجئے میں آپ کی خدمت میں رہ کر اپنے باطن کی تربیت کرنا چاہتا ہوں پہلے تو ان بزرگ نے انکار کیا لیکن جب ان کا اسرار بڑھا تو ان بزرگ نے ان کو ایک وقت بتا دیا کہ فران وقت خانگاہ میں آ جانا میں تمہیں بیعت کر لوں گا چنانچہ وہ وقت بھی آ گیا کہ حضرت امام راضی خانگاہ میں بیعت ہو گئے اور وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ امام راضی کے زمانے میں دہریوں کا بڑا زور تھا اللہ تعالیٰ کا وجود کا انکار کرنے والے کو دہریہ کہا کرتے تھے اور یہ منکرین خدا یہ چاہتے تھے کہ اکل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت نہ کیا جائے امام راضی کے پاس اللہ تعالیٰ کے وجود کو اکل سے ثابت کرنے کے سو دلائل موجود تھے جب کسی دہریہ سے مناظرہ فرماتے تو دس پندرہ دلائل کے ذریعے ہی وہ دہریے گھائل ہو جاتے تھے یعنی کہ ان کو شکست دے دیا کرتے تھے اتفاق سے امام راضی کے پیر کی زندگی ہی میں امام راضی کا انتقال کا وقت قریب آ گیا انتقال کے وقت شیطان امام راضی کے سرانے آ کر بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے آمین شیطان نے آ کر امام راضی سے کہا کہ بتاؤ کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں امام راضی نے فرمایا کہ کیوں نہیں وجود تو ہے ہی شیطان نے کہا تمہارے پاس کیا دلیل ہے امام راضی نے ایک اقلی دلیل پیش کی شیطان نے اس دلیل کو توڑ دیا امام راضی نے دوسری دلیل دی شیطان نے اس کو بھی توڑ دیا اس طرح دس دلیلیں دی شیطان نے اس سب کو توڑ دیا اب امام راضی دلائل پر دلائل دیتے جا رہے ہیں اور شیطان سب کو توڑتا جا رہا تھا جب ستر دلیلیں پیش کی اور شیطان نے ان سب کو توڑا تو اب امام راضی کو بڑی فکر اور تشویش ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو میری ہر دلیل کو توڑتا جا رہا ہے اور میری ہر دلیل کا ایسا جواب دے رہا ہے کہ لا جواب کرتا جا رہا ہے اگر خدا نہ خواستہ اسی رفتار سے جواب دیتا رہا تو ذرا سی دیر میں میرے دلائل ختم ہو جائیں گے اور جب دلائل ختم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے وجود میں اقلن نعوذ باللہ مجھے بھی شبا ہوگا اور یہ میرا آخری وقت ہے اگر اس آخری وقت میں اللہ کے وجود میں شبا ہو گیا تو میرا خاتمہ ہی خراب ہوگا چنانچہ امام راضی یہ سوچ کر اور پریشان ہو گئے یہاں تک کہ آپ نے 99 دلیلیں دے دی اور شیطان نے 99 دلیلیں توڑ ڈالی اور امام راضی پسینہ پسینہ ہو گئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے اب دیکھئے چونکہ کچھ عرصے تک ان کا ایک بزرگ سے تعلق تھا اسی وجہ سے وہ تعلق کام آیا اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان بزرگ پر امام راضی کی اس گبراہت اور پریشانی کی کیفیت کو منقشف فرمایا اس وقت وہ شیخ وضو فرما رہے تھے ان کے ہاتھ میں پانی کا لوٹا تھا اسی حالت میں وہ لوٹا انہوں نے زمین پر مارا اور کہا اے راضی کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر کسی دلیل عقل کے مانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کے یہ الفاظ امام راضی کے کان میں پہنچا دیئے جب ان بزرگ کی آواز امام راضی کے کان میں آئی کہ اے راضی یوں کیوں نہیں کہتا کہ میں اللہ کو بغیر کسی دلیل عقل کے مانتا ہوں امام راضی نے فوراں یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیئے بس یہ کہنا تھا کہ شیطان فوراں وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا اس لیے کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا جس کو وہ توڑتا اس دلیل کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا کہ میں بلا دلیل اللہ کو مانتا ہوں آخرت کو مانتا ہوں جنت اور دوزخ کو مانتا ہوں بس یہ الفاظ کہے اور اس کے بعد امام راضی کا انتقال ہو گیا اور نیک تعلقی برکت سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اس کا خاتمہ امان پر ہوا بہاوالا اصلاحی بیانات ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے پراہ مانگے اور ہمیں اللہ تعالیٰ نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں کسی نہ کسی اللہ والے کا دامن تھامنا چاہیے تاکہ اس کی خدمت اور صحبت میں رہ کر انسان اپنے امال کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کر سکے اور اپنے امان کی بھی حفاظت کر سکے اللہ تعالیٰ نے ایک بندوں کی خدمت اللہ کے راستے میں آنے والوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کا خاتمہ امان پر فرمائے آمین سم آمین